اس شہربانی کی ترتیب کی کتاب پہلے سفر سے ہم شروع کریں گے آپ کے سامنے اس شہربانی کی ترتیب کی کتاب موجود ہے ضرور کھولیں خداون تمہارے ساتھ ہو آئے ہم دعا مانگیں اے قادر مطلع خدا تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے تجھے سب کی برادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں اپنے ریولکس کے لحام سے ہمارے دن کے خیالوں کو پا کر تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائک طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں ہمارے خداون دیسل مسیح کے وسیلے سے اے قدوس خدا اے قدوس خدا اے قدوس خدا سننا اے اسرائیل خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے اور تُو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری اکل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے اور دوسرا اس کی ماند یہ ہے کہ تو اپنے پروسی سے اپنے برابر محبت رکھ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں انہی دو حکموں پر تمام طریق اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے اور ہمارے خداوند ایسل مسیح نے یہ بھی فرمایا میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو ہائے عزیزو ہم اس لیے آج ایک بار بھی اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خدا ان کے بدن اور خون میں شریک ہوں اس لیے آئے ہم تھوڑی دیر کی خاموشی میں اپنے آپ کو ازمائیں اور خدا کا فضل مانگے تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں ہم سب مل کر کہیں گے اے اسمانی باپ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پروسی کے خلاف گناہ کیا ہے نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستی سے باز نہیں رہے ہم تیری منت کرتے ہیں ہم پر رحم کر یہ سمسیح کی خاطر ہمارے سب کناہ مواف کر اپنے رور کس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور مواف کرنے کی تفیق دے تاکہ ہم اہندہ نی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو آمین ہمارے منوجی خداوند یہ سمسیح کی دعوت کو سنو اے میندت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے کلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کس پر ایمان لائے حلاق نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے مقدس پالو سے سول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح سے گناہ گاروں کو نجات دینے کے لئے دنیا میں آیا مقدس یہ ہونا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے یہاں یہ سمسی راستباز اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ جس نے اپنی بڑی رحمت کے سباب ان سب جز اپنے بھائیں و بہن و بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے وہ ہم سب پر رحم کرے ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستقم و مضبوط کرے اور ہمیں عبدی زندگی تک پنچائے ہمارے خداوند یسو مسیحی کے بسیلے سے ہم خداوند کی حمد و تعظیم کریں گے سیال کٹ کرننشن گیتوں کی کتاب گیت نمبر تین سو اکیس ہمارے خداوند یسو مسیحی کے بسیلے سے نمبر تین سو اکیس موسیقی 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 لیکن کینا بھی غروری بھی ہر چیز جو خدا کو ناپسند ہے وہ بھی باہر چھوڑ کے آئے اہم دعا مانگیں شکر گزاری کریں گزرے وقت کے لئے اور آج کے دن کے لئے آج فادرز ڈے ہے پوری دنیا میں یہ دن بڑی خوشی کے ساتھ شوق کے ساتھ منایا جاتا ہے اس لئے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم سب پر رحم کریں اور آج کا دن آپ سب کے لئے برکت کا باعث بنیں چند الفاظ میں کوئی بھی دعا میرا انمائی کر سکتا ہے شکریہ دوسرا حصہ اس کا ہے اہلہ شکروں کے رب اہد کے صندوق تو ہزاروں ہزار میں لوٹ کیا تو جا اہلہ شکروں کے لئے کارangle warsزار میں tot کیا تو جا لوٹ کیا تو جا لوٹ کیا کو جا کو جا موسیقی 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 پہلی آیت سے پانچمیں آیت صفحہ نمبر دو سو پچھتر ٹو سیونٹی فائیب پہلا سیمیل سولوہ باب پہلی آیت سے پانچمیں آیت تک دوسرا کرنطیوں پانچمیں آیت چھتی آیت سے دسمیں آیت دوسرا کرنطیوں پانچمیں باب چھتی آیت سے دسمیں آیت صفحہ نمبر ایک سے اکتر ہاں جی کوئر فادر پڑھنا چلے ٹھیک ہے بھئی شرف دو حوالے ہو گئے جی فادرز کو دے دیں ہم ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم ایک گیت گائیں گے گیت نمبر دو تین سو گیارہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہ ہی آہا پہلے ڈھونڈو تم اس کی راستبازی تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گے سب ضرورتیں بھی پوری ہوتی جائیں گے پھر ہم ایک گیت گائیں گے گیت نمبر تین سو گیارہ اس کے بعد پھر ہم مقدس مرکس کی معرفت لکھی کی انجیل چوتھ باب چھبیسویں آت سے چونتیسویں آت سفر نمبر اٹھتیس تھرٹی ایٹ بزرگوں میں سے کوئی پڑھنا چاہتا بھئی آج آپ کا دینے آپ پڑھیں ہاتھ دکھا دیں کوئی نہیں پڑھنا چاہتا پھر ایک ہی بزرگ ہے ہمارے پاس پادی صاحب یہ والا پھر آپ بھی پڑھیں مرکس چوتھ باب چھبیسویں سے چونتیسویں آت یہ تینوں حوالے میری اور آپ کی نسیت کے لیے آج کے لیے ہیں اور آج کا دن یومِ والد فادرز ڈے پوری دنیا میں ملائے جاتا ہے ہم آپ سب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں سنی سکول کے بچے اگر تیار ہیں تو جا کے انہیں کوئی میسج دے کہ اشتہارات کے بعد وہ آ سکتے ہیں بیٹے اور پڑھار اونکس کے نام سے آمین ہیپی بیٹے سب کا شکریہ خوش ہے سلامتے سلامتے خوش ہے خوش ہے مجھے پانی چاہید میرے تو میری ڈیٹ ٹی لیٹ کنی ہے کاما ای رون خوش ہے کاما ای رون مجھے پانی چاہید مجھے پانی چاہید کیا میں چول دوں پانی چکنا جاں مجھے پانی چکنا تو چرا ہے سلامتے یہاں آئے ہیں مطابق تمہارا سب سے بھی ایک خیال رہا بچھے کالی بھی نہیں دے رہے یہاں کیا ہو رہا ہمارا ہے میرے مائی کو باہن میں نہیں کلا رہا اگر کام ہمارا کیا رکھ سکتا ہے تو ہمیں بھی باپا کیا رکھنا چلیں Thank you, thank you for it شاید شاید ایجاز ایکیسیہ کی طرح سے پیشاہ کو کلوگا کیکاری ایجاز ایجاز بائی صاحب کے لئے گفت چوکال آف لب آپ ہی لیٹے آگئے آپ آگئے ایجاز 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 شکریہ آل بیٹر کمیونٹی فور کینیڈا ان پاکستان کی اسپیو سپر موڈرز پاکستان مسٹر یوئل بھٹی ریورنڈ جو کہ آج کل کینیڈا میں رہتے ہیں ہم کی اگزیکٹیو سیکٹری ہوں پاکستان میں اور وہ پاسٹر صاحب کے بہت درینہ بھائی ہیں دوست ہیں تو جب میں یوہنہ بات میں آئی تو میں نے ان سے کہا کہ میں فادر دے یعنی ایک چرچ میں منانا چاہتی ہوں تو انہوں نے مجھے ان کا ریفرنس دیا کہ آپ پاسٹر ایمانویل کوکر کے چرچ میں جائیں تو آپ کو بہت اچھا لگے گا کیونکہ ان کی خدمات ان کی جو بھی میں نے ریسنٹلی ان کی ایک پریس کانفرنس دیکھی جس میں انہوں نے بڑی دلیرانہ طریقے سے بات کی اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک پاسٹر ہوتے ہوئے اس طرح کے ٹاپکس پر بولنا یہ بہت ہی بریو ایک سٹیپ ہے جو کہ پاسٹر صاحب رہتے ہیں اور میں اور میں سب فادرز کو جو یہاں پہ بیٹھے ہیں اور سپیشلی پاسٹر صاحب کو ہیپی فادرز رہے کہتی ہوں اور ان سب کو بھی جن کے فادرز اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بھی فادرز مبارک کہتی ہوں کیونکہ میرے فادر بھی نہیں ہیں تو میں اپنے فادر کو بھی ہیپی فادرز رہے کہتی ہوں سب فادرز کے لیے ہم کلاپنگ کریں گے ان کی خدمات کے لیے ان کی اس ساری کابش کے لیے جو وہ اپنے بچوں کے لیے دن رات کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اپنا خیال نہیں کرتے ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس طرح ہمارا خداوند دن رات چوبیس گھنٹے ہمارے لیے سوچتا ہے ہمارے لیے کام کرتا ہے ہماری فکر کرتا ہے اسی طرح ہمارا زبینی باپ بھی دن رات صرف ہمارے بارے میں سوچتا ہے نہ کہ اپنی ذات کے لیے ہم اپنے باپ کے لیے بہت سارے الفاظ کہہ سکتے ہیں لیکن سارے الفاظ چھوٹے ہیں ہر ایک بات چھوٹی ہے ہر ایک کام چھوٹا ہے ہر ایک خدمت چھوٹی ہے جو ان کی خدمت ہے اس کے عیوز میں اگر ہم کچھ کریں تو میں پاسٹرہ صاحب آپ کا آپ کی میسیس کا ایم بیری تینک فول کہ آپ نے مجھے معاقہ دیا آپ کے اتنے ٹائی سیڈیوڈ میں بھی آپ نے مجھے معاقہ دیا تینکیو سو مچ اور ہماری نسیت کے لیے اور کی پہلی تلاوت اور خدامد نے سیمول سے کہا تو کب تک سول کے لیے گم کھاتا رہے گا جس حال کے میں نے اسے نبی بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے سے رد کر دیا ہے تو اپنے سینگ میں تیل بھر اور جا میں تجھے بیت الامی یسی کے پاس بھیجتا ہوں کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنی طرف سے بادشاہ چنا ہے سیمول نے کہا میں کیوں کر جاؤں اگر سول سن لے گا تو مجھے مار ہی ڈالے گا خدامد نے کہا ایک بچیا اپنے ساتھ لے جا اور کہنا کہ میں خدامد کے لیے قربانی کرنے کو آیا ہوں اور یسی کو قربانی کی دعوت دینا پھر میں تجھے بتا دوں گا کہ تجھے کیا کرنا ہے اور اسی کو جس کا نام میں تجھے بتاؤں میرے لئے مسا کرنا اور سیمول نے وہی جو خدامد نے کہا تھا کیا اور بیت الہم میں آیا تب شہر کے بزرگ کامتے ہوئے اس سے ملنے کو گئے اور کہنے لگے تو سلح کے خیال سے آیا ہے اس نے کہا سلح کے خیال سے میں خدامد کے لیے قربانی چڑھانے آیا ہوں تم اپنے آپ کو پاک ساب کرو اور میرے ساتھ قربانی کے لیے آو اور اسی نے یسی کو اور اس کے بیٹوں کو پاک کیا اور ان کو قربانی کی دعوت دی انجیل امتدس کے پڑے اس نے جانے پر خدامد کی برکت جب تک ہم بدن کے بطن میں ہیں خدامد کے ہاں سے جلا بطن ہیں کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر برز ہماری قاتل جمع ہے اور ہم کو بدن کے بطن سے جدا ہو کر خدامد کے بطن میں رہنا زیادہ منظور ہے جسی واسطے ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ وطن میں ہوں خوا جلا وطن اس کو خوش کریں کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلہ سے کیے ہوں خوا بھلے ہوں خوا بھرے آمین خدامد کے پاک لانتے پڑے سانے جائے خدا کی برکت ہو آمین آمین استشنہ اٹھائی سواب اس کا پہلی آیسے لے کا چوتھی آیت تک اور اگر تو خدامد اپنے خدا کی بات کو جانفشانی سے مان کر اس کے ان سب حکم پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خدامد طرف خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا اور اگر تو خدامد اپنے خدا کی بات سنے تو یہ برکت نے تجھ پر نازل ہوگی اور تجھ کو ملیں گی شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا تری اولاد اور تری زمین کی پیداوار اور تیرے چپاؤں کے بچے یعنی گائے بیل کی بھرتی اور تیری بیڑ بکریاں بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے خدامد کے پاک لائم کے پڑے اور سنے جانے بکر اور اس نے کہا خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سائے اور دن کو جاگے اور وہ بیج اس طرح ہوگے اور بڑے کہ وہ نہ جانے زمین آپ سے آپ پھل لاتی ہے پہلے پتی پھر بالے پھر بالوں میں تیار دانے پھر جب اناج پک چکا تو وہ فل فرد رانتی لگاتا ہے کیونکہ کارٹنے کا وقت آ پہنچا پھر اس نے کہا کہ ہم خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیع دیں اور کس تمثیل میں اسے بیان کریں وہ رائی کے دانے کی مانت ہے کہ جب زمین میں بھائے جاتا ہے تو زمین کے سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے مگر جب وہ دیا گیا تو اک کر سب ترکانیوں سے بڑا ہو جاتا ہے اور ایسی بڑی ڈالیاں نکالتا ہے کہ ہوا کے پرندے اس کے ساہے میں بصیرہ کر سکتے ہیں اور وہ ان کو اس قسم کی بہت سی تمثیلیں دے دے کر ان کی سمجھ کے مطابق کلام سناتا تھا اور یہ تمثیل ان سے کچھ نہ کہتا تھا لیکن کلوت میں اپنے خاص شاگردوں سے سب باتوں کے معنی بیان کرتا تھا با کلام کے پڑے اس نے جانے پر خدا کی برکت ہو آمین باپ اور بیٹے کے ساتھ پرستش و تعظیم ہوتی ہے وہ نبیوں کی زبانی بولا میں ایک پاک عام سولی کلیشہ پر ایمان رکھتا ہوں میں ایک ببتشمہ کا جو گناہوں کی معافی کے لیے ہے اقرار کرتا ہوں اور مردوں کی قیامت اور آئندہ جہان کی حیات کا انتظار کرتا ہوں خدا باپ بیٹے اور انکس کے نام سے ہم آج فادرس جے کے موقع پر تمام حاضرین کے لیے خداون تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تُس سے انتجا کرتے ہیں اس وقت تو ہم سب کو اپنے پاک رکی رہنمائی اتا فرما تاکہ کلام مقدس کی ان سچائیوں کو بہتر طریقے سے جان سکیں اور ہم سب کی زندگیوں سے تیرا بیٹا یسو جلال پائے اپنے خادم کے موں میں اپنا کلام ڈال خدا باپ بیٹے اور انکس کے نام سے جماعت بیٹے جائے خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کی خدمت میں اسلام ارز کرتا ہوں آپ سب کی موجودگی کے لیے خدا کا شکر دا کرتا ہوں آپ کے خاندانوں کے لیے آپ کی محبت کے لیے آپ کے پیار کے لیے آپ کے توفیر تحائف کے لیے ان میں آپ لوگوں کی محبت ہے عزت اور احترام ہے جو آپ خدا ان کے خادم کے لیے اپنے دل میں رکھتے ہیں اس لیے کہ ہم نے بچپن سے یہ سیکھا ہے کہ سب سے بڑا باپ جو میرا رب کا ہے وہ میرا رب کا پروردگار ہے اور وہ خدا باپ ہے اور پھر خدا نے ہمیں اپنا باپ اپنے والدین دی جن کی فضیلے سے ہم اس دنیا میں آتے ہیں کتنے باپ ہو گئے بھئی دو خدا باپ اور جسمانی باپ اور اس کے بعد تیسرا استاد خدا کا خادم ٹیچر جو مجھے آپ کو سکھاتا ہے میں نے بچپن سے اپنے والدین سے یہ سیکھا ہے آپ نے بھی سیکھا ہوگا کیونکہ ہماری تربیت ایسی ہے ہماری مسیحی تعلیم ایسی ہے ہم اس مسیحی تعلیم کے لیے خدا کا شکر دا کرتے ہیں جیسے خدا پروردگار ہے اسی طرح گھر میں خاندان میں باپ پروردگار ہے وہ پرووائیڈر ہے وہ آپ کے چیزیں پروائیڈ کرتا ہے آپ بیٹا ہو بیٹی ہو اولاد جس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں یہ چیز ہمیں چاہیے باپ لا کے دیتا ہے جیسے بھی لائے میرے بیٹے کو میرے ایک شیر بہت یاد آتا ہے بے شک وہ ہم سے دور ہے لیکن ہماری بات روز ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ شیر آپ کا بہت یاد آتا ہے جو آپ اکثر کیم مبارک مری میں جا کے سناتے ہوتے ہیں پہاڑ پہ کہ ضرورتوں کے پہاڑ ضرورتوں کے پہاڑ مجھے سونے نہیں دیتے ضرورتوں کے پہاڑ مجھے تھکنے نہیں دیتے میرے بچے مجھے بڑا ہونے نہیں دیتے بے شک میں بڑا ہو بھی جاؤں لیکن جو بچوں کی ضروریات ہیں وہ مجھے بڑا نہیں ہونے دیتی میرے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیزیں اپنے بچوں کو دینی ہیں اس لئے میں نے کہا کہ جو اپنے باپ کی قدر کرتا ہے خواہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے وہ کبھی غریب بھی رہتا دنیا میں اور جو اپنی ماں کی قدر کرتا ہے وہ بادنصیب نہیں ہوتا ہے کیونکہ ماں کی دعائیں پیچھے ہوتی ہیں کئی دفعہ روڈ پہ چلتے ہوئے آپ بھی پڑھتے ہوں گے ارکشوں کے پیچھے کتنے اتنے اچھے شعر دکھے ہوتا ہے جن میں پورا پیغام ہوتا ہے جو میں پڑھ کے سیکھ لیتا ہوں اس لئے آج کا دن میرے لیے اور آپ کے لیے خاص دن ہے اس لئے خاص ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جن لوگوں نے اس دن کو مقرر کیا میں ان کو شابش دیتا ہوں میں دیکھ رہا تھا فیس بک میں بھی بڑا دیکھتا ہوں فیس بک کو ٹھیک ہے اتنے زیادہ جو پوست تھی بھرا ہوا ہے باپ کے لیے بڑے بڑے چل فاز استعمال کیے گئے ہیں کاش یہ چیزیں عملی طور پر ہوں صرف لکھی نہ ہو پوست ہی نہ ہو سٹیٹس ہی نہ ہو یہ لگا ہوا سٹیٹس اپنا بنا کے لکھیں جیسے میں نے پہلے کہا یہ جو آپ پھول پیش کرتے ہیں ان کے لیے شکر گزار ہیں کیونکہ پھول اپنی خشبو سے پہچانا جاتا ہے انسان اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے اور جب گفتگو کرتا ہے تو اس کی تربیت کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی تربیت کس طرح سے ہوئی ہے وہ سسٹر نسلین دلیری کی بات کر رہی تھی تو بائبل مقدس میں جو خدا کا پاک روح ہے جس کی میانہ بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ انسان کو دلیری دیتا ہے دلیر بناتا ہے لیکن خدا کا پاک روح غیبت نہیں سکھاتا کل میں حج کا خطبہ سن رہا تھا بہترین الفاظ استعمال ہو کاش ہمارا ملکن پر عمل کر لے کہ غیبت نہیں کرنے چگلی جو میار آپ تو بڑی جلدی کرتے ہیں خواتین سے بہت عدد کے ساتھ بیٹھ لی تھے تو اس نے کہا بھی آج کل جو خبر رساں ہے خبر دینا یہ جو ایمیل ہے نا سب سے جلدی جاتی ہے ایمیل کرتے ہیں نا اب لوگ ایمیل کس نے کہا نہیں یار نہیں اگر آپ نے جلدی سے کوئی خبر پہنچانی ہے تو خواتین کو بتا دیں خواتین کی جو بات ہو گئی وہ یک دم پھیل جائے گی پورے ملے میں اور غلط بات کا اثر ہم بڑی جلدی لیتے ہیں یا میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں فادرز جے کے موقع پر یہ بات یاد رکھیں جو فادرز ہیں جو باپ انہیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہو گیا ملے میں کیونکہ وہ کام پہ آتا ہے رات کو آتا ہے سوتے ہیں پھر اٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن خواتین کو بڑی خبر ہوتی ہے اس لئے جو حوالہ پڑا گیا کہ جو لوگ اپنے باپ کی خدا باپ کی عزت اور احترام کرتے ہیں فرما برداری کرتے ہیں وہ گھر میں بھی مبارک اور باہر بھی کھیت کا ذکر ہے دو حوالوں میں بڑا گوھر سے سنے درہا صرف اور چھ سات منٹ بڑا پیغام نہیں ہے لمبا کوئی نہیں سنگر کے علاقے میں کسی کے پاس اونٹ تھا ارمونٹ کسی کے کھیت میں چلا گیا اور جس کے کھیت میں گیا وہ بڑیرہ تھا وہ چودری تھا اس لئے میں چودری اسے میشہ کہتا ہوں اہم ہی چودری نہ بنے پلے آپ کے کچھ نہیں ہے ہم دوسروں کو ہر روز تولتے رہتے ہیں یہ کس طرح کہیں خواتین ہو تو خواتین کے بارے میں یہ کیا کرتی ہے اس لئے کپڑے کس طرح سے پہنے ہوئے ہیں بہت باتیں کرتے ہیں تولتے رہتے ہیں اور جو زیادہ دوسرے کو تولتا ہے وہ اپنے گھر میں بہت ہی ہلکا ہوتا ہے دوسرے کو تولتا ہے اس کا وضل یہ کیسی ہے یہ کیسے ہے خود بہت ہلکا ہوتا ہے آپ ہلکے نہ بنیں خدا پر بروسہ رکھیں اور وہ اونٹ اس کے کھیت میں چلا گیا انسانیت ختم ہو گئی ہے انسان سب ہی ہیں ہم سب لیکن انسانیت کسی کسی میں اور جس کے کھیت پہ گیا ہے اس نے اس اونٹ کا جو پاؤں ہے آگے سے اوپر ٹانگ کا نیچے والا اسہ وہ کٹ دیا ظلم کی ہے کس پہ جانور پہ کس پہ کی ہے بولے کیوں ہے تن خوش ہوا کریں چھوڑے ساری باتیں باہر چھوڑ دیں کیا اس شخص نے حاصل کیا بھئی کیا ہو گیا کھیت میں چلا گیا یہاں کھیت کی بات ہو رہی ہے وہ شخص باہر میں بھی گھر میں بھی محلے میں بھی وہ شخص جو فرممردار ہے جو خدا سے ڈڑتا ہے جو بڑھوں کی عزت کرتا ہے جو احترام کرتا ہے وہ مبارک ہوگا دوسرا شخص نہیں ہوگا خواہ وہ جدرے مرضی ہے چھے کپڑے بین لے خواہ اس کا سٹینڈرڈ جو مرضی ہو ہم میار کو بناتے بناتے اخلاقی میار کو گرا دیتے ہیں ایسا نہ کریں کلامِ مقدس میں سیمویل خدا کا خادم جسے خدا نے چدا اور لوگوں کے کہنے پر مجھے رہب کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے لیڈر بننے کا خدا کے کہنے پر انہوں نے نہیں بلکہ لوگوں کے کہنے پر سیمویل لگا خدا انہوں نے میں کیا کروں یہ بادشاہ مانگ دیا دے دے ان کو اور بادشاہ دے دیا سوال بادشاہ دے دیا اور اس نے جو پھر ان کا حال کیا کلامِ مقدس میں یہ حوالہ نکالیں پہلا حوالہ جو پڑا گیا بھائی شروع پڑھ لیا تھا کھولیں آج کی بات ہے کیا وجہ کیا بادشاہ دے دیا لیکن اس کے کام ٹھیک نہیں تھے سوال بادشاہ کام ٹھیک نہیں تھے خدا نے اس کو رد کر دیا اس کی بادشاہ لے لی آپ جہاں بھی ہیں جس حصیت میں بھی ہیں خدا سے ڈر کے وہ کام کرے جو کام کرے یہ جان کر کے خدا ان کے لئے کرتے ہیں کہیں خدا آپ کو اس کام سے بھی نہ ہٹا دے چھوٹا کام بھی کام ہے اس میں بھی بڑی عزت ہے اس لئے خدا کا خادم ہوتے ہیں میں کہنا چاہوں گا اگر آپ نے عزت بنانی ہے تو پھر خدا کے خوف میں رہیں منفرد لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو بہت کچھ سینہ پڑتا ہے تو خداوند خدا نے سیمل سے کہا کہ میں نے اب اس کو رد کر دیا ہے اس کی گفتگو کی وجہ سے اس کے کاموں کی وجہ سے اس کے کردار کی وجہ سے میں نے اس کو رد کر دیا ہے اب تو جا جو یہ سی ہے اس کے گھر میں چلا جا سیمل نے خدا کی بات مانی اس کے بڑے بیٹے تھے جو اچھا تھا جو خوبصورت تھا جو جوان تھا جس کی بڑی پرسنیلٹی تھی آگے ہو کر اس کو بادشاہ کی طور پر بلیس کرنے لگا تو خدا نے کہا نہیں پیچھاڑ جا یہ نہیں ہے تو اوپر سے دیکھتا ہے تو ظاہری دیکھتا ہے اندر کی میں بات کرتا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں میری بات ہم ہر بندے کو اوپر سے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں نا میں نے ایک میٹنگ میں یہ کہہ دیا تھا لوگوں سے سکھانے کے لئے کہا تھا کہ آخری بار میں اپنی صفائی دیتا ہوں گوھر سے سننے آخری بار میں اپنی صفائی دیتا ہوں میں وہ نہیں جو اوپر سے لگتا ہوں آپ کے اندر بھی رہے ہیں اندر پتا نہیں کیا کچھ بڑا ہوں ہے اس لئے ظاہری طور پر بھی ٹھیک رہے ہیں اور خدا خدا نے سیمل سے کہا نہیں علیاب بے شک یہ بڑا ہے لیکن تو اس کو بھی مسا نہیں کرے گا اس کا چہرہ نہ دیکھ اس کا قدر نہ دیکھ اس کی خوبصورتی نہ دیکھ تمام بچے سامنے لائے گئے تو سیمل نے کہا یسی سے کوئی اور بھی بیٹا ہے کہتا ہاں ایک جھوٹا ہے لیکن وہ کہاں پہ ہے باہر کھیتوں میں چروہا ہے بھیڑ بکٹ یہ چلاتا ہے اس کی شاید کوئی اتنی زیادہ پرسنیلٹی نہ ہو اس وقت زائدہ سمیل بھی آتی ہوگی اس سے میں اور آپ تو پرفیوم گھرہ لگا لیتے ہیں لیکن میں جب میں خود اپنے آپ پر پرفیوم لگاتا ہوں میں خود شکین ہوں تو میں کہتا ہوں کہ کپڑوں سے تو خوشبو آتی ہوگی میرے کردار سے بھی آنی چاہیے کردار سے بھی خوشبو آنی چاہیے تو خداوند خدا نے کہا یہ بھی نہیں ہے بلا کوئی اور سیمل نے کہا بلا اینڈ پہ دہود کو بلایا بھیڑ بکریاں جراتا تھا بھیڑ بکریاں کے ساتھ رہنے والے شخص کے کپڑوں سے سمیل آتی ہے خدا نے کہا اس کو مسا کر دیں یہ میرا من پسند ہے کاش میرے بارے میں آپ کے بارے میں خدا یہ الفاظ کہے تو خداوند خدا نے ظاہری صورت کو نہیں دیکھا اور اس نے ایسے شخص کو اسرائیل کے لئے بادشاہ مقرر کر دیا اور جو حوالہ پادی صاحب نے پڑا بڑا ساتھا سا حوالہ نکالے ذرا جندی سے مرکس خدا کا خادم خدا کا بندہ بتاتا ہے خداونجی سمسی کے بارے میں کہ وہ تمثیل میں باتیں کرتا تھا تمثیل کیا چیز ہے جب کوئی شخص تمثیل دیتا ہے یہ سمسیلیں تو ہمیشہ تمثیل ان سے بات کی اس لیے جو تمثیل میں بات جیسے سمسیل لوگوں سے کرتے تھے ان کو کئیوں کو سمجھ نہیں آتی تھی سچائی کو صحیح طریقے سے ظاہر کرنے کے لئے تمثیل دی جاتی ہے اور کئی دفعہ شگیردو بھی پھر بعد میں آکر پوچھتے تھے کہ خداونجی سمسیل یہ تمثیل جو آپ نے دیا یہ ہے کیا دیکھیں درہا گوھر سے چھب اس میں آئے کلامی مقدس میں نے کیا اور اس نے کہا کہ خدا کے بادشاہ یہ ایسی ہے جیسے کہ آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوئے اور دن کو جاگے اور بیج اس طرح سے ہوگے اور بڑے کہ وہ نہ جانے زمین آپ سے آپ پھل لاتی ہے پہلے پتی پھر بالے پھر بالوں میں تیار دانے پھر جب اناج پک چکا تو پھل پھل فور درانتی لگاتا ہے کیونکہ کٹنے کا وقت آپ پہنچا وقت لگتا ہے بیج ڈالتا ہے پھر اس کی نگے بانی کرتا ہے اور پھر اسم سے نیاب تمثیل دے دی لوگوں سے گفتگو کی پھر اس نے کہا ہم خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبی دیں کس تمثیل میں اسے بیان کریں تمثیل میں مطلب چھپا ہوتا ہے وہ نکالنا ہوتا ہے وہ رائی کے دانے کی مماند ہے جب زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے سب بھی جو سے چھوٹا ہوتا ہے رائی کا دانہ کبھی دیکھا ہے کسی نے تینکیو رائی کا دانہ بلکل چھوٹا ہوتا ہے لیکن جب اچھی نیت کے ساتھ اس کو بویا جاتا ہے اتنا بڑا ہوتا ہے کہ پرندی بھی اس پہ آکے بسیرہ کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں آج کل ہماری جو گنگہ نے یہ الٹی بہتی ہے ہم میں سے جو غلط بات کرتا ہے یا کرتی ہے چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو دوسرے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں ان کا پنجابی میں کہتا ہے لائی لگا جن نے لائی گلیت ادنالی ٹورچل اس بات کو یاد رکھنا یہ سادہ بات ہے بزرگوں کی بات ہے یہ اس کا سخت نکلاو ہے ایسے ہی کسی کے پیچھے نہ لگے تحقیق کر لی کریں آج کل ہمارے ملک میں کیا رہا ہے تحقیق بھی نہیں کرتے پتہ بھی نہیں چلتا کسی شخص کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ بھی آگے مارتے ہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہوا کیا ہے سبب کیا ہے تحقیق بھی نہیں کرتے کسی کی بات سن کے نہ بھاگا کریں جو لوگ ایسے کرتے ہیں ان کو لائی لگ گیتے ہیں ان کا اپنا ذیر نہیں ہوتا ان کے اپنی سوچ نہیں ہوتی ان کی عزت نہیں ہوتی بقتی طور پر جو لیڈر بن جاتے ہیں لیکن سوچ ٹھیک نہیں ہوتی اور دوسروں کو وہ خراب کرتے ہیں نہ اپنی ذت نہ دوسروں کی ذت اس لیے یہاں پہ بسال دی گئی رائی کے دانے کی مگر جب وہ دیا گیا تو اگھ کر سب ترگاریوں سے بڑا ہوا اور ایسی بڑی ڈالیاں نکالتا ہے کہ واقع پرندس کے سائے میں بسیرہ کرتے ہیں کاشمہر آپ اس دنیا میں اس سماج میں رہتے ہوئے دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں لوگ آئے ہیں اور ہم سے سیکھیں برکت پائیں اور وہ ان کو اس قسم کی بہت سی مسالیں دے دے کر ان کی سمجھ کے مطابق کلام سناتا تھا اور میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ موجودہ حالات کی باتیں کروں اب یہ جو دن جن میں سے میار آپ گزر رہے ہیں حادثاتی دور ہے آپ کے لاہور میں آپ کے لاہور شہر میں کل کے ایک دن میں دو سو پچھتر حادثے ہوئے ہیں سننے جی آپ کے شہر میں کتنے حادثے میں اس لئے آپ سے کہتا ہوں اگر آپ اپنے آپ کو اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں پھر ان کی طرف دہان دیں جب بچے باہر جاتے ہیں نا ون ویلنگ کرتے ہیں خود بھی گرتے ہیں خود بھی مرتے ہیں پوری فیملی کو مار دیتے ہیں اور دوسرے کا بھی نقصان کرتے ہیں بڑے حادثے ہو رہے ہیں کوئٹہ کا حادثہ کل میں سنا رہا تھا مرسل جوزف کے گھر میں مور سائیکل پر جا رہے تھا ٹرافک پولیس نے روکا روکے نہیں ہے انہوں نے گولی چلا دی مر گیا بندہ اب اس کے بچے بھی ہیں تین چار کوئی گناہ نہیں ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے میں بات لارا ہوں کلام کی طرف فرما برداری کی طرف نہ فرمانی نہ کریں میری بات غور سے سنیں لاد پھر کرنا میں سب کو دیکھ رہا ہوں اوپر سے بھی ہو کونے میں بھی دیکھ رہا ہوں وہ دو نوجوانوں کو بھی دیکھ رہا ہوں جو آپ اس میں بات کر رہے ہیں پھر رہے کہنا جب آپ نہ فرمانی کرتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں اور دیر سے فرما برداری کرنا بھی نہ فرمانی ہوتی ہے جو بچے نوجوان بیٹے بیٹیاں اپنے بڑوں کی اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں خدا کا وعدہ کے زمین پر خدا ان کی عمر کو دراز کر دیتا ہے ماں سے خاص کہانا چاہتا ہوں فادرز دن میں زیادہ وقت بچوں کے ساتھ نہیں گزارتے اگر عورت میں کے ذہن میں یا اس کی زندگی میں شعور آ جائے شعور کا پتہ کیا ہوتا ہے سمجھ عقل دانش شعور نہیں کہ شعور پر جا کے سچی بن جائے شعور آنا چاہیے عورت کو اور اگر اس کو شعور آ جائے تو وہ فراؤن کے گھر میں موسیٰ بھی پیدا کر سکتی ہے اور جوان کر سکتی ہے پال سکتی ہے فراؤن کے آگے تو بولتا نہیں تھا لیکن ایسی خاتون سادہ خاتون اس کو شعور آ گیا وہ ایسی خاتون جس کو شعور آ جائے وہ موسیٰ کے گھر میں وہ فراؤن کے گھر میں بھی موسیٰ پال سکتی ہے ناممکن بات تھی اتنا سخت بادشاہ اور اس کے گھر میں کون پل رہا ہے موسیٰ پل رہا ہے جو بن اسرائیل کے لیے نجات دہندہ ہوگا جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں وہ شرافت سے ناجائز پیدا اٹھاتے ہیں کم ظرف نہ بنیں بڑا ظرف رکھیں بڑا ذل رکھیں مسیحی ہوتے ہوئے دکھوں میں سے تو آپ کو اور مجھے گزرنا ہی پڑے گا لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ محبت سے لبریز کلام کریں کبھی لبریز کا لفت سنے محبت سے لبریز جو چائے پینے والا ہے میری طرح کے لوگ جب تک ان کا پیالہ اوپر تک لہا بھرا ہو ان کو پھر مزا نہیں آتا ہے نا لبریز محبت سے لبریز کلام کیا کریں کلام کا مطلب یہ نہیں کہ صرف میں اسے نہ آ رہا ہوں جو آپ گفتگو کرتے ہیں وہ بھی کلام ہے آپ کی گفتگو محبت سے لبریز ہو خوصلہ مندی کے ساتھ کریں موفیہ آپ کے دل میں ہو رہی ہے بھی محبت سے لبریز ہو رحم ہو بلائی ہو اور بلائی کے جو امال کے ذریعے کلام کرتے ہیں نا اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے اس لئے میری یہ دعا ہے آج کے دور میں حالات جتنے مرضی خراب ہیں پریشانی ہیں لیکن نامیدی نہیں ہے آپ نے نامید نہیں ہونا میں نے بڑی دلیری کے ساتھ یہ بات اپنے دوستوں سے بھی کہی ہے آپ سے بھی کہنا چاہتا سعودی عرب کے جو جید علماء ہیں پڑے لکھے انہوں نے کہا ہے یہ جو تقفیر کا معاملہ ہے نا یہ اللہ پہ چھوڑ دیں تقفیر کا مطلب آتا ہے کیوں جی تقفیر کا مطلب آتا ہے تقفیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کفر بکتا ہے خدا کے خلاف خدا کی کتابوں کے خلاف توہین کرتا ہے تو یہ معاملہ خدا پہ چھوڑ دیں ہم یہاں خود ہی مدعی خود ہی قاتل اور خود ہی منصر بن جاتے ہیں انصاف بھی کر دیتے ہیں کہ سزا دے دو مار دو کاش یہ باتیں یاد رکھیں میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو تقفیر ہے اس سے مایوس نہ ہوں جو اس وقت حالات ہیں آخری بات کر کے ختم کروں گا مسیحی لوگوں کے لئے شروع سے ایک بڑی بات بڑا پیغام یہ ہے جو کارتھج کا علاقہ تھا شمالی افریقہ میں بڑا شہر تھا جیسے لہور ہے وہاں پہ بڑا ظلم ہوتا تھا مسیحی لوگوں پہ ان کے گھر جلا دیئے جاتے تھے جاتے ہیں جڑا والا میں جلا دیئے گئے لوگوں کو تنگ کیا جاتا تھا جیسے ہمارے اپنے شہر میں کینٹر میں ایک خاتون شیمپو لینے کے لئے گئی ہے وہاں اس کی بات چیت ہو گئی ذرا سختی سے تو اس کو تھانے لے گئے اس پہ 295 سی لگوا دیا کس نے گستاخی کیا مسیحی ختم اسی طرح کارتھج کے علاقے میں ایسے حالات تھے اور وہاں پہ ایک بیماری وبا پھیل گئی جب لوگ بیمار ہونے لگے تو ہمارے جو اس وقت کے مسیحی تھے وہ مائگریٹ کرنے لگے وہاں سے نگل کے دوسرے شہر میں جانا لگے تو وہاں کے جو بڑے بیشپ تھے جیسے ہمارے ہم بڑا بیشپ موڈیٹ ہے تو اس نے اعلان کیا کوئی بھی مسیحی کارتھج شہر سے باہر نہیں جائے گا چنکہ اب ان لوگوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہے یہ بیمار ہو رہے ہیں یہ مر رہے ہیں ہم نے ان کو بچانا ہے اور مسیحی لوگوں نے ان کی خدمت کی بیماروں کی خدمت کی ان کو دوائیاں دیں انہیں سنبھالا جب وبا ختم ہوئی تو لوگوں نے اعلان کیا کہ مسیحی لوگوں کا خدا زندہ خدا ہے وہ مسیح پر ایمان لائے جب وہ مسیح پر ایمان لائے پھر اعلان ہوا کہ یہاں کا جو سرکاری مذہب ہوگا نا وہ مسیح ہوگا شاید خدا نے مجھے راب کی اس لئے رکھا یہاں پہ کہ آپ کے پیغام سے آپ کے کام سے آپ کے کردار سے آپ کی گفتگو سے آپ کی خدمت کے مسئلے سے لوگ خدا مندیہ سمسل کو اپنا نجات دھنجا کرنے ہیں اس نے میرے عزیزوں حالات جیسے بھی ہو مشکل ہو پریشانی ہو مجھے راب کو آگے بڑھنا ہے ازار ثانی جتنی بھی ہو بے دینی جتنی مرضی ہو اس کے باوجود خدا کا جو نجات بخش منصوبہ ہے وہ میرے لئے راب کے لئے اسی طرح سے ہے خواہدار ثانی ہو خواہد مشکل ہو دکھ ہو پریشانی ہو میری یہ دعا ہے کہ خدا مجھے اور راب کو اس ملک میں اپنے جلال کے لئے اپنی خدمت کے لئے استعمال کریں کیونکہ میں اور آپ نکتہ چینی نہ کریں میں اور آپ نکتہ چینی نہ کریں آخری بات میں نے کہا تھا کہ بند کروں گا جو نکتہ چینی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی عزت نہیں پاتے ہیں آج کا دور مختلف طریقوں سے اس کو بگاڑ دے میں ہم سب کا بھی ہاتھ ہے میں اس کا اقرار کرتا ہوں اظہار کرتا ہوں اطراف کرتا ہوں لیکن آپ سب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں سے بچوں سے خواہدین سے جو ذمہ داری خدا نے آپ کو دی ہوئی ہے اس کو احسن طریقے سے خدا کی خوف مرہ کر بسر کریں تمام والدین سے درخواست ہے باپ جتنے ہیں بے شک کئی دفعہ گھر میں بچے باپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ خطرناک چیز گھر میں رشام کو واپس آ گیا جب تک یہ گھر میں نہیں تھا ہم بڑے امن سے گفتگو کر رہے تھے کھیل رہے تھے باتیں کر رہے تھے لیکن باپ جتنا گرم تپشکیو نہ ہوتی درخت دیکھیں آپ نے آج کل جہاں سہرا ہو یا باہر جائیں لوگ درخت کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اور درخت کی یہی خوبی ہے کہ وہ ساری اوپر والی تپش خود برداشت کرتا لیکن نیچے لوگوں کو رام اور سپون دیتا ہے باپ تپش اوپر سے برداشت کرتا ہوتا لیکن اپنی فیملی کو وہ دکھ نہیں آنے لیتا اس لیے میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں اگر گھر میں سختی ہوتی ہے تو بچوں آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے اگر گھر میں باپ ہے وہ دل کا کام کرتا ہے اور ماں دل کی دھڑکر ہے ایسی جی کراتے ہیں دھڑکنیں ایسی ہوتی ہیں تو ماں کو بھی بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے لیکن والدین کو میں کہنا چاہتا ہوں آپ اپنے بچوں کی تربیت خدا کے مطابق کریں اور بچوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں والدین کی فرما برداری کریں پھر آپ گھر میں بھی مبارک ہوں گے اور باہر بھی مبارک ہوں گے خدا ودیس کرام کے مسئلے سے آپ سب کو برکتے ہیں ہم دعا مانگیں موسیقا موسیقی 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 ہیں گو کہ ہم سب نالائک ہیں پھر بھی ہم اسی کے وسیرے سے تیرے پاس آتے ہیں بڑی آج زیم کے ساری حنیمی فرطنی کے ساتھ تیری منت کرتے ہیں تو ہم سب پر رحم کر اور ہم سب کو اپنے زور قبول فرما ان حدیعوں کو بھی جس میں تیرے لوگوں کی شکر گزاری ان ترخواستیں منتیں ہیں انہیں اپنے زور قبول فرما اپنے جلال کے استعمال کر اس حدیعے کی تقدیس کر اور اپنے لوگوں کو روحانی جسمانی برکوں سے مالا مال کا خدا باپ بیٹے اور ان کو اس کے نام سے جماعیت بیٹ سائے بھی تقدیس کر تاکہ یہ ہمارے لئے ترہ بدن اور ترہ خون بن جائیں کیونکہ تیرے مسئلے سے ہے اس ویقیلوں میں باپ کے پاس ہم سب کی رسائی ہوتی ہے امین خداوند تمہارے ساتھ ہو اپنے دلال میں مالا پر لگاؤ ہم ان کو خداوند خدا کا شکر کریں یہ نہائیت واجب و مناسب اور ہم سب پر فرض بھی ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ تیری شکر گزاری کریں آئے خدا مقدس باپ قادر مدربہ رضی خدا ہم تیرے بیٹے اپنے نجات ہندہ خدا وجہ سمسی کے لئے تیرے شکر دا کرتے ہیں نجات کے بندبس کے لئے تیرے شکر دا کرتے ہیں ڈائسل اف رائیونٹ کے لئے بیشپ اف رائیونٹ کے لئے تمام مسیحہ داروں کے لئے تمام خاتموں کے لئے تمام رہنماؤں کے لئے ہم سیاسی ہیں مذہبی ہیں ہم سب کے لئے تیرے شکر دا کرتے ہیں اس واسطے فرشتوں اور مگر فرشتوں اور کل آسمانی گروہ کو ساتھ بن کر ہم نے جلیلہ کی ہم دو تازیم کرتے ہیں اور ہم آسمانی گروہ کو ساتھ بن کرتے ہیں قدوس 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 squad مبارک ہے تو آئی آسمانی بام تو جس نے اپنے اس بڑی شفق سے جو انسان کی طرف ہے اپنے اتلوتے بیٹے اسمسی کو بخشا کہ وہ ہمارا فیدہ دینے کیلئے صدیب پر موت گوارہ کرے اس نے اس پر اپنے آپ کو ایک ہی بار نظر ساکر کل جہان کی گناہ تلی کی پوری کامل اور کافی قربانی نظر اور معافضہ دیا ہم اس کے دکھر موت کو ترے سامنے یاد کرتے ہیں تو اس کی قربانی کو یاد کر کے ہم سب پر رہم کر اس ملک پر رہم کر مظلوم لوگوں پر رہم کر غم زدہ لوگوں پر رہم کر بیولاد لوگوں پر رہم کر جنگ زدہ لوگوں پر رہم کر ہم سب پر اور عالم گیر کلیسیہ پر رہم کر سنٹ جان سیس کی ساری کلیسیہ اور حاضر جماعت پر رہم کر اسی کے وسیلے سے جس نے ہم کو فرمایا کہ جب تک میں پھرنا ہوں تم ایسے ہی کرتے رہنا جس راکھ وہ پکلوایا گیا اس نے روٹی لی شکر کر کے توڑی اور اپنے شمیرتوں کو دے کر کہا لو کھاؤ یہ میرا بدل ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے میری یادگاری میں ایسا ہکیہ کرو اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ بھی اس نے اپنے ہاتھ میں لیا شکر کر کے ان کو دیا رگا کہ تم سب اس میں سے پیو کیونکہ ناہد کا یہ میرا خون ہے جو تمہارے اور بطیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بھائی جاتا ہے جب کبھی پیو میری یادگاری میں ایسا ہکیہ کرو ہم تری واقعہ یاد کرتے ہیں ہم تری ایک شکمت اعترار کرتے ہیں ہم تری دوسری عامت اعترار کرتے ہیں اے مسیح اللہ کے اعترار ہیں جس طرح ہمارے منجی خدا مجیسنسی نے ہمیں حکم دیا اور ہمیں سکھایا آئے ہم سب مل کر کہیں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرے نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسی آسمان پر پری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہماری روز اٹھیا جمع دے اور ہمارے ایک سورو کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے ایک سورواروں کو معاف کرتے ہیں اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچاؤ کیونکہ بادشاہی اور قدرت جلال ہمیشہ تک پہ رہی ہیں آئے ہم خداعود کے میز کے پاس آنے کی دعا مل کر کہیں اے رحیم خداعود ہم اپنی راستوازی پر نہیں بلکہ تیری گناہ گوھر بڑی راکتوں پر بروسہ کر کے تیری اس میز کے پاس آنے کی جرت کرتے ہیں ہم تو اس نائک بھی نہیں کہ جو ٹکڑے تیری میز پر سے گرتے ہیں چنہیں لیکن تو وہ خداعود ہے جس کا خاصہ ہمیشہ رحمت فرمانہ ہے اس لئے آئے کریم خداعود کے بخش کہ ہم تیرے بیٹے جسم کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وضع سے پیئیں کہ ہمارے گناہ لدہ جسم و روحیں اس کے نہایت بیش قمت بدن اور خون سے پاک صاف کی جائیں اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ بسے جسے ہم توڑتے ہیں فیل حقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے اے خدا کے برے تجھے دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے اے خدا کے برے یہ سمسیت جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے اے خدا کے برے یہ سمسیت جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے آئے ہم بھی ایک دوسرے کے لئے خدا سے اتمنان مانگیں اور کہیں کہ خدا ہمدہ آپ کو برکت دیں خدا ہمدہ آپ کو اتمنان اتا فرمائیں اتمنان کے لئے دنیا تلاش کر رہی ہے اتمنان لیکن انہیں ملتا نہیں ہے میرا رب کا مسیحہ مجھے رب کا اتمنان اتا کرتا ہے اس لئے ایک دوسرے کو اتمنان کی اور برکت کی دعا دیں اور ہم خدا کے خادم ہوتے ہوئے آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ خدا ہمدہ اسمسی کے بدل اور پھول میں شریک ہوں تاکہ آپ روحانی تازگی پائیں اور اس سماج میں رہتے ہوئے دوسروں کی فدمت کریں خدا باہ بیٹے اور اس کے نام سکتے ہیں تو جس نے ہمیں اپنے سی جڑے جس ہم سی موارے قدام دے تو دور ہمیں برزر سبور تعلیر ہیں اور ہم اس کے نام اپنے سکتے ہیں قدر جو پھول کی موانی کو راکس دیتے ہیں اور اپنے خدا ہم کی موانی ہر قیشہ کی زندگی کا وعدہ دیتے ہیں ہم اپنے دوشوں کے لئے جو بیان سے پاہے ہیں جرہ شکر پھول تعلیر کرتے ہیں اور اپنے دوشوں کے لئے اپنے دوشوں سے بسم سکتے ہیں تاکہ کام ہر قوصے ساکتے ہیں جو ہماری محبن لوگ دے ہمیں اپنے دوست اور اور اٹھر راتے ہوں بے سے جانتے ہیں اور یہ کرنے کو معیندے سے ہر جس قیرض سے طرف ہے اور یہ تیری ایک اور گانی بے سے سکتے ہیں اور اس جمال میں اسی طرح تیری فرمکت داری کریں کہ ہم آفتر میں تیری آسانی خارشہ میں تیرے سب پر بسم سمید سوشی کرناہیں ہماری قدام کیسی جسی سے جسی سے جو تیرے اور رسول اس کے ساتھ پاک ہوتا عدل و بات جیتا اور فرسلت رہتا ہے آمین ہم آپ کو کچھ جیتی اور ایک بات شکر اور جزت اور قدر اور رہا ہوتا آن مانک آمین خدا کا اپنیان جو سمجھ سے دن کو بہر ہے آپ کی کمارے دنوں خیالوں کو خدا اور اس کی بیٹے ہمارے خدا مجیس و سی کی پہچان اور محبت میں محفظ رکھے اور قائد انہوں نے خدا بھگا بیٹے اور اس کی برکت ہم سب بھی ساتھ ہم سب کے تمام عزیز و قرد عشتہ داروں اور بہرمانیوں بچوں اور دوستوں سے آیا خدا کے خادموں کے ساتھ غم زدر رہو بھی ساتھ درنزگار رہو بھی ساتھ جن زدر رہو بھی ساتھ پریشان لوگوں کے ساتھ آپ سے دیکھر آبان لگ ہوگی رہے لباب بیٹے اور روپس کے نام سے